مومبئی ائرپورٹ ویسو میں اپنے آپ میں شمار کرتا ہے اور خاص کر کے حال ہی میں ایک ریپورٹ کے انسار مومبئی ائرپورٹ کا نام اگرنی لیا گیا لیکن یہاں پر ایک سب سے بڑی جو قواعد ہے وہ چھترپتی سیواجی مہراج جو مہراج کے آراد دیو مانے جاتے ہیں اور ان کی پرتیمہ جو یہاں دیکھتے بن رہی ہے اس کے پیچھے جو جد و جہد ہوئی ہے اس کے پیچھے جو سیاست ہوئی ہے اس کے پیچھے نیائلہ تک کا دروازہ کھٹ کھٹانے کی نوبت آئی ہے اور یہ تمام چیزوں سے آج ہم اپنے درسکوں کو مخاطب کروائیں گے ایک ایسے ہیرو سے جس نے اس لڑائی کو اپنے انجام تک پہنچایا ہے جس کا نام ہے نکولیس علمیڈا جو ووچڈاگ فاؤنڈیسن کے سنچالک ہے سروے سروہ ہیں نکولیس صاحب سب سے پہلے تو آپ کا سواغت ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے طریقے سے لڑائی لڑی شیو سینہ پارٹی نے اپنے طریقے سے لڑائی لڑی چھترپتی سیواجی مہاراج کو آراد دیو مانا جاتا ہے مہاراج کا لیکن بات کی جائے تو یہاں پر اس چیز کو لے کے کئی بار سیاست دیکھنے کو ملی ہے آپ سے جاننا چاہیں گے تھوڑا سا وستار سے بتائیے سر میں آج ہمارے جو پرائی مینیسٹر ہے اس کو سلام دیتا ہوں مومبئی کے طرف سے اور مہارشتر کی جنتہ کے طرف سے آپ نے جو ہمارا آراد دیوات کو ٹائٹل دیا ہے مہاراج چھترپتی سیواجی مہاراج یہ ورڈ مسنگ تھا آپ نے اس کو 28 سال لگایا ہے ابھی اس میں کانگریس بھی تھے راشتروادی بھی تھے سب پولیٹیکل پارٹیس تھے لیکن انجام تک آپ نے پہنچایا اور پہنچانے کے لیے اس کے لیے آپ کو ایک سلیوٹ ہے لیکن اس کے پیچھے کا راجکرن یہ ہے کہ 1999 اگسٹ کو بیجی پی سیوشن کے 30 خاصدار اور 2000 سیوشنیک بیجی پی والے جو سار لیلا پینٹا سے ایک مورچہ نکالا تھا سار کا ایرپورڈ کا نام کرن ہونے کے لیے چھترپتی سیواجی مہاراج کے نام سے وہاں انہوں نے مورچہ نکالا اور ایمبیسیڈر جنگشن پہ آیا تو سار پولیس ٹیشن نے جو آدھا پتلا شیواجی کا تھا دو وہ اس نے تابے میں لیا اور تابے میں لینے کے بعد جو 2000 سیوشنیک بیجی پی والے تھے ان کو سب کو قید کر کے مرول پولیس کیمپ میں اپنے پرسنل بانڈ پہ ان کو چھوڑا اس ٹائم سے 90 سے لے کے 98 تک یہ سار پولیس ٹیشن کے ریکارڈ روم میں یہ پتلے تھے کتنی دکھی باتیں میں جب میں سار میں رہتا ہوں ریکارڈ روم میں جدھر چوری کا مال رکھتا ہوں تھا تو ایک دن میں گیا ایسے ریکارڈ روم میں ایک دن دیکھا تو شیواجی مہاراج کے بدن پہ سب ڈسٹ تھا دھول تھا اور اس کا ایک کریک گر گیا تھا تو میں نے جا کے سینئر انسپیکٹر کو بولو یہ میرے آرادیا دیوت ہیز میں نیشنل ہیرو آپ کو اگر آپ کیپ کے لینے ہوتا رہے گا تو مجھے دے ہو نہیں تو میوزیم میں بے جو میں اس کو گھر پہ لے دیکھے جا کے میں اس کا پوزن کروں گا روز ہار چڑھا ہوں گا میں نے یہ جگہ نہیں ہے تو صاحب نے مجھا یہ آپ کا مجھے مال نہیں ہے آپ کو میں دے نہیں سکتا ہے جو ریجنل اونرز ہے اگر ان لوگ مان کریں گے تو ان کو دے دے گا تو میرا دیماغ میں ایک ہی بہٹا کہ میں ابھی نیلائے میں جاؤں میں نے اندھیری 22 نمبر کا میجیسٹریٹ کوٹ میں گیا اور میجیسٹریٹ کوٹ میں جانے کے بعد میں ایک عرضی کیا وہاں ہماری کیس چلی تین چار مہینے چلی اور پھر بعد میں میجیسٹریٹ نے پوچھا یہ کیا ہے میں بولا سر this is my national hero اس کو آپ museum میں تو بھیجو نہیں تو میرے گھر پہ تو دیو نہیں تو اس کا آپ کی پیلے پولیس ٹیشن کا سینئر کو بولا انہیں نے سیدھا بولا مدیا مال تمہارے نے اور میری پیٹیشن ریجیکٹ کیا میں نے وہی پیٹیشن لے کے جا کے بامبے ہائی کوٹ میں پی آئیل دارکل کیا جسٹیس پاک پارکر اور جسٹیس پانڈیا میرا ڈھائیل نمبر ڈھائیٹی نائن اور ٹوٹہوسن ڈھائینٹین نائنٹین ڈی نائن جائے سہی میرا دھاکیل کیا ہوئی سیاتھل ڈھائی ریواری واسپے اور ٹوٹھ اڈی نیاں ہمارے ٹھوش hero прот shipping ڈاخرہ نامکرن کا ایک آگان دیا اور Одس واحد مارچ کو ڈانٹین ٹی نائن پہ نامکرن ہو گیا لیکن صرف چبوترہ بنایا تھا اس کا نامکرن دی دیا اس کے بعد میں اس کے بعد میں جو نامکرن صرف چبوترا کا ہو گیا تو دو ہزار چار سال تک پتلا نہیں تھا اور پھر بعد میں دو ہزار چار میں ایک پتلا لگ گیا لیکن وہ کدھر لگ گیا تھا سار ائرپورٹ کا ٹی ٹو ٹرمینل کے سامنے جب دو ہزار چھے میں جیوی کے میعال آئی تو پہلا ان کا شڑی انترہ تھا کہ ائرپورٹ سے شیوہ جی مہارچ کو گائب کرو انہوں نے وہ پتلا لے کے ایک مرول پائپ لائن پہ لے کے گیا جو اریجنل پتلا تھا اور دوسرا پتلا ہی ادھر لاکھے دو آجار چودہ میں بٹا ہے ابھی یہ پتلا میں بولتا ہے اس پر سپریم کورٹ گائیڈ لائنز یہ سیدھا ایک وادگرس تس طلب ہے وہ بھی پتلا وادگرس تس طلب ہے کیونکہ وہ پتلا جو ممبائی کے جلوائی نہیں ہے جو دس میٹر کے دائرے میں آنا چاہیے تھا لیکن وہ پاچ میٹر کے دائرے میں ہے مولے گا تو کنٹمٹ آف کوٹ ہے یہ بھی کنٹمٹ آف کوٹ ہے جب چودہ سو ساٹھ مندیر ٹوٹ سکتے اس بمبائی شہر میں جو روڑ کے بھگل میں ہے سب ہی دھرموں کا سٹل ٹوٹ سکتا ہے تو اس کو کائیسے بٹا ہے یہ بھی پبلک پلیس ہے یہ بھی ایئرپورٹ ازارٹی کی جمین ہے بولے گا تو پبلک پلیس تو دو ہزار نو کا آرڈر ہے کہ اس کے بعد میں کدھر بھی پتلا نہیں بٹا سکتا ہے اس کو سپریم کورٹ کا انہوں نے آرڈر لینا چاہیتا ہے ایک تو یہ فلائن پلات ہے اب یہ سیکنڈری رنوے چال ہو گیا یہاں سے جو اب یہ ہنومان روڈ سے ایسا ہو کے کلپنا ٹھیٹر پر نکلتے ہیں یہ بھی ابھی فلائن کا پلات کے بیچ میں ہے آپ کے کیمرامین کو بولو وہاں دیکھو وہ جتنا بھی سٹریٹ لائٹ پول ہے اس کا ہائٹ دیکھو اس کا ہائٹ دیکھے گا آپ نیچے ہے اور ادھر کا ہائٹ دیکھو ہونچا ہے کیونکہ یہ فلائٹ پات میں آتا ہے یہاں سے فلائٹ ٹوٹتا ہے کل اس کے پر چھتری بیٹ آنے گا ہے چھتری کبھی زندگی میں نہیں بیٹھ سکتا ہے ہمارے سی ایم بولتے لیکن یہ اس کو ڈی جی سی پرمیشن دے گا تو سیوی لیویشن پرمیشن دے گا تو کیوں ہم کو یہ بے کو بنا رہے ہیں اس کے نیچے جہاں آپ کھڑے ہیں اس کے نیچے سنگرال ہے اس کے نیچے سنگرال ہے اس کے نیچے سنگرال کے اندر ایک بھی سامان نہیں ہے والا صاحب کو جیوی کے والے نے پرمیش کیا تھا اس کے نیچے سنگرال ہے باندھے گا سب وستو رکھیں گے جو فورن ٹوریسٹ آئے گا اس کو بتائے گا مجھے بولو فورن ٹوریسٹ جب آتا ہے تو ادھر ٹیکسی رکے گا دیسی چطرپتی شیواجی مہارات ہم ہندوستانی والے کو مال میں یہاں کیا ہے یہ پتلا لیکن جب فورنر جب دیش میں آتا بومبائی کے سکائی میں آتا ہے فلائٹ سے چطرپتی شیواجی انٹرنیشنل ائرپورٹ مہارات لکھنے کو آپ کو 28 سال لگیا موڈی جی میں آپ کو بھی پریشنے کرتا ہو سی ایم کو بھی پریشنے کرتا ہو ادھر ساپ کو بھی کرتا ہو آپ کو بھوانی تلوار جو لنڈن میں ہے اس میوزیوم کے اندر ہے اس کو بھی بھوانی تلوار شیواجی مہارات کے نام سے ہے مہارات یہ شبد لکھنے کے لیے اگر آپ کو 28 سال لگا تو مجھے لگتا ہے دیش کی جنتہ اور کیا مہنگ کر سکتی ہے آپ نے کہا کہ جس جگہ پہ یہ سٹیچو کھڑی ہے یہ وادگرست ہے یہ جگہ جو ہے وادگرست ہے تو یہ کس جگہ پہ آپ کے حساب سے ہونا چاہیے سر یہ اس کا یہ ہے ہماری مانگتی اس کا اوریجنال ستان تھا ٹی ٹو ٹرمینل آپ پرائیم مینیسٹر کیا بولتے ہیں آمدباد میں سب سے بڑا اونچا پتلا ہم کس کا بتائے گے واللہ بھائی پٹیل کا سردار شوک سے بٹاؤ لیکن اتنا ہی مان ہمارا شیوہ جی مہاراج کو دو آج ہمارا آپ دیکھے گا وہ دیکھو ٹی ٹو وہ جو آئے نا اپنے جو ٹاور ہے ٹی ٹی ٹاور بولتا ہے اس کو اس کا ہائٹ ہے تری سیوینٹی فائی میٹر اسی کے پر بٹاؤ ہم سمجھے گے کہ آپ نے سب سے بڑا کام کیا جو ہندوستان کے پورے وشف کے لوگ بولے گا یہ تو مہاراج ہے اس نے تو پورے ہندوستان نے پورے بمبائی کے آسمان کو چھو لیا ہے ایسے بٹاؤ ایسی پارٹیوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو بار بار میں مورچہ نکالے اگاست ہوا ان کے اندولن کا لیکن وہ انجام تک نہیں پہنچا سب الیکشن آیا ہے 2019 کا الیکشن آیا ہم بھی ووٹروں کو کیا بتائیں گے چوہ بھیلی کا کھیل ہے ہم ادھر سے مارو آپ ادھر سے جیسے فوڑوال گیم آپ ادھر سے مار کے ادھر جائے گا اب اس پتلے کے پر راجکارن کتنا ہوئے گا تو عرب ساغر میں بھی سمارک کھڑا کرنا ہے آرے سب عرب ساغر میں اگر سمارک کھڑا کریں گے ہم تو اس کا سواغت کرتے لیکن بھومبائی ڈوب جائے گی اس کا دیکھو پہلا آپ کیا کرنے والے ریکلیم کرنے والے نا وہ جمین وہ جمین کے پر بھراو کر رہے اب یہ تو تو شیواجی پارک میں پورے بھومبائی کے جتنے بھی سٹی کے اندر پانی گوس رہا ہے جب بارش بھی نہیں گر رہا ہے آنے والی دن کے اندر بھومبائی ڈوب جائے گی تو ایک شپت پتر پر لکھے جو کوٹ کے اندر لکھے دینا پاہی ہے ہمارا مکچے منتری نے کیا بھائی ہم شیواجی سمارک باننے جا رہا ہے یہ سمدر کے اندر اس کے اندر اس کے باننے کے بعد میں کوئی پانی اندر نہیں گوسے گا سٹی میں کل ملا کے سانداریتا ضروری ہے لیکن سبھی کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے ممبائی سنگھائی ضرور بنے گی لیکن سنگھائی بنانے کے لیے جو پلیٹ فارم ہے جو سمنوے ہونا چاہیے وہ بدستور سارتھک رہنا چاہیے لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا چناؤ کریب آتے ہی سیاست شروع ہو جاتی ہے راجنیتک دل شرے لینے کی ہونڈ مج جاتی ہے لیکن یہاں پر ایک ووچڈک فاؤنڈیشن جو نون پولیٹیکل آرگنائیشن ہے اور اس کے جو سنچالک ہے نیکولس علمیڈا انہوں نے دو ٹک میں کہہ دیا انہوں نے پردھان منطری صاحب کا شکریہ دا تو کیا لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس جگہ پہ یہ جو پورا کا پورا علاقہ جو ہے یہ ائرپورٹ کے انترگت آتا ہے جیوی کے ایک سنستہ ہے جو اس کو سنچالت کرتی ہے لیکن اس کے اندر جو بھی راجنیتی کرن ہے وہ دربھاگیپورن ہے بہرحال چھترپدی سیواجی مہراج یہاں پر کھڑے کر دیے گئے ہیں اب اس کے اوپر چھتری لگانے کی قواہ شروع ہوگی جو ایک ایڈوانس میں کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے ایک توفان کا ایک الیٹ کہہ سکتے ہیں نیکولس صاحب تو ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ چھترپدی سیواجی مہراج مہراج شبد لکھنے کے لیے 28 سال لگے لیکن ان کے اوپر جو چھجہ لگنا چاہیے اسے کتنا سال لگے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا ویڈیو جنرلیس صدان شیٹی کے ساتھ سنجائے مشرا ان 24 نیوز مومبائی مومبائی